راشفتی رامنات کووین نے سومر کو اپنی پتنی سویتا اور بیٹی سواتی کے ساتھ مہان سوفی سندھ حجرت خواجہ موینو دنچ حسن چشتی کی درگاہ پر چیارت کی انہوں نے گریب نواز کے مجار پر مکمل کی خوبصورت چادر اور عقیدت کے پھول پیش کیے دیش میں امر اور خوشالی کی دعا مانگی اس موقع پر راشفتی کووین کا درگاہ میں کو درگاہ دیوان سید جینول عوبے دین خادموں اور درگاہ ناجم آئی بی پیر جادہ آدھی نے چوردار اور شاہنہ استقبال کیا پرمپرہ کے نصار راشفتی کووین کے نجام گیٹ کی پہلی سیڈی پر قدم رکھتے ہی شادی آنے بجائے گئے درگاہ کے نجام گیٹ پر راشفتی کووین کی گاڑی رکی وہاں درگاہ سے جڑے پکشوں کے پتہ دکاریوں نے سواگت کیا کفز بردار نے راشفتی کو پیتاں پہنائے جیسے ہی راشفتی نے نجام گیٹ کی پہلی سیڈی پر قدم رکھا پرمپرہ کے نصار خوشے میں درگاہ میں شادی آنے بجائے گئے بعد میں راشفتی بلند دروازے سے ہوتے ہوئے ریڈ کارپٹ پر ہی بیگمی دالان سے آستانہ شریف پہنچے وہ چادر ویففولوں کی ٹوکری لیئے ہوئے تھے بیگمی دالان میں درگاہ کے ساتھ ہفت باریداران کا پریچے انجومن پتہ دکاریوں نے کروایا حاجی سید انیس میاں چشتی سمیت ساتوں ہفت باریدار موجود تھے اس کے بعد راشفتی نے آستانہ شریف پہنچ کر قریب نواز کی مجار پر اقیدت کا نجرانہ پیش کیا انجومن صدر سید موین حسین چشتی نے دعا کرائی